اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہونی حکان نزدہ ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر شمال مخربی چین میں زنجیان کے ایغور خود مختار خطے کے تحت کزیل سوٹ کریزر کے ایک اٹکس شہر میں صبح نو بچ کر چھنیالیس نیٹ پر رختر پیمانے پر پانچ اشاریہ پانچ شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کے گئے چین کے زلزلہ نیٹ ورک سینٹر کے مطابق یہ زلزلہ ونگل کے روح صبح کے وقت پیش آیا چین کے زلزلہ نیٹ ورک سینٹر نے کہا ہے کہ زلزلے کا مرکز ستے زمین سے دیس کلومیٹر کی گہرائی میں ابتدائی طور پر چالیس اشاریہ دو دیگری شمالی ارض بلد اور ستتر اشاریہ چھنیا سے دیگری مشرقی طولے بلد پر درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ شمال مغربی چین کے صبح ایغانسو میں پیر کی آدھی رات کو آنے والے چھ اشاریہ دو شدت کے زلزلے سے صبح میں ایک سو پانچ افراد کی ہلاکت ہوئی ہے یہ اطلاع منگل کی صبح منافضہ پریس کانفرنس میں کی گئی ہے کانگریس کی تلنگانہ یونٹ کو آنے والے دنوں میں مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے کیونکہ راج سبح کی تین نشستوں کے لیے خواہش مندوں نے بڑے پیمانے پر مہم شروع کر دی ہے یہ نشستیں اپریل میں مقلوع ہوں گی کیونکہ ایوان ابالہ کے تین ارکان جے سنتوش کمار وی روی چندرہ اور لنگائیہ یادف کے میاد ختم ہو رہی تلنگانہ کے حال یا سمی انتخابات میں چونسٹ نشستوں پر کامیابی کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد پہلی بار اختدار میں آنے والی کانگریس راجزبہ کی دو اور اپوزیشن بھارت راشتہ سمیتی بی آر ایس ایک نشست آسانی سے حفل کا سفی ہے کانگریس پارٹی کے کئی تجربے کا رہنما ایوان ابالہ میں رکنیت کے خانشمن ہیں ان میں سابق حضرہ کے جانہ رڈی مانڈوہ ونگٹیش بھر روہ سابق ایم پی وی ہنمنت روہ کے وی پی رام چندر روہ اے آئی سی سیکریٹری جی چندرہ رڈی اور تلنگانہ جنرل سمیتی پی جے ایس صدر پروفیسر ایم کلندہ رام بھی شامل ہیں جانہ رڈی نے حالیت سمیت انتخابات میں مخابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے جے وی رڈی کے لیے کانگریس کا ٹکٹ حاصل کیا جس نے ناغر جنہ سادر حلقے پر کامیابی حاصل کی عبامی مسائل کے سلسلے میں تلنگانہ کے دار الحکومت حیدرباد کے پرجہ بھون میں پرجہوانی پروگرام جاری ہے ہر منگل اور جنہ کو عوام کی بڑی تعداد درخواستے داخل کر رہی ہیں مختلف حضلہ سے بڑی تعداد میں درخواست گزار اپنے کان کے سلسلے میں حکام سے اپیل کرنے آ رہے ہیں ان میں بیشترہ ارازیت کے تنازیات اور وظائف سے متعلق مسائل ہیں وزیر پونم پر بھاگر نے اس پروگرام میں شرکت کی اور عوام سے درخواستے وصول کی ہیں ہفتے میں دو دن دس بجے دن تا ایک بجے دو پہ ہے پرجہوانی پروگرام منقض کیا جارہا دس بجے دن سے پہلے آنے والے افراد کو ہی درخواستے داخل کرنے کا موقع دیا جارہا اس موقع پر پولس کا بھاری بند و بس دیکھا جارہا ریاستی حکومت نے معذورین کے لیے الہدہ اخطار کا انتظام کیا ہے پرجہوانی کے لیے آنے والوں کے لیے بنیادی سہولیار بھی پرہم کی جئی کلگتہ ہائی کورٹ میں پرائمری ٹیچر اہلیت ٹیسٹ ٹی ایٹی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیسٹ مقررہ وقت پر ہی منقض ہوگا چیف جسٹس تی ایس ایشی وگنم اور جسٹس ہیر نموی بھٹا چاریہ کی دیویجن بینچ نے منگل کو کہا ہے کہ ٹیسٹ مقررہ تاریخ پر منقض ہوگا دیویجن بینچ نے کہا ہے کہ کلگتہ پولیس کو ٹرافک جائم کے مسئلے کو ختم کرنا چاہیے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امیدواروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے مہدو میں ٹرانسپورٹ کے ذمہ داری ہے کہ امتحان کے شرکہ کے لیے صافی تعداد میں بسیں فراہم کی جائیں کلگتہ میں پانچ امتحانی مراقض میں ریاست میں کل سات سو تریتر مراقض عدالت کو لگتا ہے کہ گیتہ پارٹھ پروگرام کلگتہ کو چھوڑ کر باقی لیاست کو متاثر نہیں کرے گا نائب صدرچ ایپی سی سی جی نیرنج نے مرکزی حکومت پر جمہوریت کو خطرے میں ڈال دینے کا الزام لگاتے ہوئے شدید تنقید کی گاندی بھونی میں بریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان نے کہا ہے کہ ایک ہی دن اٹھتر اراکین پارلیمنٹ کو عیوان سے موطل کر دیا جانا جمہوریت پر کاری ضرب ہے ملک میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا جب ایک ہی دن اتنی بڑی قیدات میں اراکین پارلیمنٹ کو موطل کیا گیا نیرنج نے کہا ہے کہ ایوان میں دو غیر متعلقہ افراد کا داقی ہونا اراکین پارلیمنٹ میں خوف پیدا کر دیا ہے اگر کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو حالات کیا ہو سکتے تھے اندازہ لگانا مشکل تھا انہوں نے مرکزی حکومت سے جانا چاہا کہ پارلیمنٹ کی حفاظت کے موضوع پر مباعث کرنے سے کیوں ایدراز کر رہی ہے اس مسئلے پر ابھی تک وزیر داخلہ کے خاموشی کا مطلب کیا ہے کیا ان حالات کا مطلب ہی ترقی آفتہ بھارت ہے کانگریس قائد نے کہا ہے کہ ان حالات کے لیے بیجی پی حکومت کو شرمانی چاہیے پارلیمنٹ پر رہشت کر دو کہ حملے کے روز ہی ایسا واقعہ رونما ہونا حفاظتی دستوں کی ناکامی ہے اس لئے اس سنگین مسئلے پر پارلیمنٹ میں مباحث ہونے چاہیے تاکہ عوام کو حق قائد کا پتا چل سکے محکمی موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ دو تا تین دنوں کے دوران تلنانہ میں سردی کی لہر میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ مشرق جنوب مشرق تلنانہ میں سردہوائیں چل رہی ہیں اس کے ذریعے اثر ریاست میں درجہ حرارت میں گراوٹ ہوگی محکمی موسمیات نے کہا ہے کہ ایک رشتہ سال کے برخلاف تلنانہ میں جاریت سرما کے موسم کے دوران درجہ حرارت میں ایک یا دو ڈگری کی گراوٹ ہو گئی ہے اور متحدہ آدل آباد میں آنے والے دونوں اقل ترین درجہ حرارت دستہ بارہ ڈگری سے سس درج کی جانے کا امکان ہے آدل آباد نظم آباد نرمل کمرن بھیم جگتیال منچریال میں شدید سردی کی صورتحال دیکھی جا رہی بقیاء علاقہ میں درجہ حرارت پندرہ تا بیس ڈگری ہونے کا امکان ہے سینئر لیڈر مرلی منوحہ جوشیل کے اڈوانی جنہوں نے رام مندر کی تعمیر اور بابر مسجد کے انہدام کے لیے تحریک چلائی تھی ان کو بائیس جنوری دونہزار چوبیس کو ایوڈیا میں رام مندر کی فتاہی تخریب میں شرکتی یہ مطبوح کیا تھا وشوہ ہندو پریشت کے وینول اقوامی صدر آلو کمانے کا ہے کہ رام مندر تحریک کے علم بردہ لالفش نڈوانی اور ڈاکٹر مولی منوحہ جوشی کو بائیس جنوری دونہزار چوبیس کو ایوڈیا میں رام مندر کی پران پرتش تھا وجہ سے میکی تنصیب تقریب میں شرکت کی دعوت دی رہی ہے رام جی کی تحریک پر بات ہوئی ہے دونوں بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ آنے کی پوری کوشش کریں گے قبل ازے رام مندر تعمیر کے جنرل سیکریٹری چمپترائی نے کہا تھا کہ ہم نے ان سے عمر سے متعلق فجوہات کے بنا پر یہاں نہ آنے کے اپیل کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ تقریب کی تمام تیاریاں پندرہ جنوری تک مکہ ملک کا لی جائیں گی پران پتشتہ کی پوجہ سولہ جنوری سے شروع ہوگی اور بائیس جنوری تک جاری رہے گی جس میں بزرعظم موڈی شرکت کریں گے لوگ سبھا کے انچاس ارکان اسمبلی کو سرمائی جلاس کے بخواہ حصے کے لیے موطل کی جانے کے بعد کانگریس نے حکومت پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب کچھ بغیر کسی معنی قیس بحث کے سخت بلوں کو پاس کرنے کے لیے کیا جا رہا نئی پارلمنٹ نیموکریسی نرندر موڈی اور جیموکریسی کو ملا کر بنایا گیا لفظ ان کی منمانی کی اکاسی کرتی ہے کانگریس کے جنرل سیکریٹری جیرام رمیش نے بی جی پی پر ٹنس کرتے ہوئے کہا انڈیا بلوک کے کم پچھاس سے زیادہ ارکان پارلمنٹ کو آج لوگ سبح سے موطل کر دیا گیا مکمل صفایہ کیا جا رہا ہے تاکہ سخت بلوں کو بغیر کسی معنی قیس بحث کے منظور کیا جا سکے اور بی جی پی کے رکن پارلمنٹ تیرہ دسمبر کو پارلمنٹ میں داخل ہونے والے دو دراندازوں کی داخل سے بے نیاز ہو جائیں انہوں نے کہا ہے کہ نئی پارلمنٹ اپنی تمام زیادتیوں میں جمہوریت کے اقاسی کرتی ہے درہیسنا انچاس موطل ارکان پارلمنٹ میں سے ایک ششید دھروہ نے کہا ہے کہ تقریبا پندرہ سال کے اپنے پارلمانی کریئر میں پہلی بار میں بھی حالیہ سیکیورٹی کے خلاف فرضی پر بحث کرنے کے لیے ایک اپلیک کارٹ لے کر ایوان کے ویل میں داخل ہوا مرکزی حکومت روان مالی سال میں پندرہوی مالیاتی کمیشن کے سفارشات کے مطابق خریاستوں کو مختلف اشیاء کی تحت مرکزی گرانٹ اور امداد کی شکل میں ایک لاکھ انیاسی ہزار کروڑ روپے کی رقم دے گی جس میں سے بینیاسی ہزار سات سو چون والیس اشاریہ پندرہ کروڑ روپے چھ ڈیسمبر دو ہزارتے وستگ دیے جا چکے ہیں وزارت خزانہ نے یہاں کہا کہ مرکز ریاست ریونیو شیئر کے تحت ریونیو خسارے کو پورا کرنے کے لیے چھ ڈیسمبر تک خریاستوں کو چونتیس ہزار چار سو اٹھالیس اشاریہ چونسٹھ کروڑ روپے دیے گئے ہیں اسی طرح شہری لوکل باڈی گرانٹ کے طور پر بارہ ہزار اکسو اشاریہ انیس کروڑ روپے دہی لوکل باڈی گرانٹ کے طور پر بیس ہزار دو سو باویس اشاریہ اٹھیاسی کروڑ اور سہر کے شعبے کے گرانٹ میں دو ہزار سات سو سانٹھ اشاریہ انہتر کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں وزارت نے کہا ہے کہ ریاستی ڈیزیسٹر ریسپونس فنڈ میں مرکزی حصے کے طور پر دس ہزار دو سو چونتیس کروڑ روپے اور ریاستی ڈیزیسٹر میٹگیشن فنڈ میں مرکزی حصے کے طور پر دو ہزار اکسو سانٹھالیس اشاریہ ساٹھ کروڑ روپے دیے گئے ہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دہلی کی شراب پالیسی سے متعلق ہمانی لانٹرنگ کیس میں وزارعالہ آرون کیج ریوال کو ایک کسی ڈیسمبر کو طلب کیا ای ڈی نے انہیں پہلے دو نومبر کو طلب کیا تھا لیکن انہوں نے نوٹس کو غیر قانونی خرار دیتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا کیج ریوال نے حصے دن مدھی پردیش اسمبلی انتخابات کے حوالے سے روڈشیوں میں حصالیا تھا حکام نے بتایا کہ سی ایم کیج ریوال کو دہلی ایک سائز ڈیوٹی پالیسی کیس میں پوچھتاچ اور ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کیا جا رہا اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ایک سائز ڈیسمبر کو ای ڈی ہیڈکورٹر میں طلب کیا گیا ہے یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کچھ دن پہلے دہلی حکومت کے افسران نے کہا تھا کہ سی ایم کیج ریوال انیس سائز ڈیسمبر سے تقریباً دس دن کے لیے پیشنا کے لیے جا رہی ہیں جب کچھ جوال کو ای ڈی کی طرف سے پہلا سامن موثل ہوا تو پارٹی نے کہا تھا کہ بی جے پی انڈیا اتحاد کے اہم رہنماؤں کو نشانہ بنا رہی اور کچھ جوال کو گرفتار کیا جا سکتا ہے الہباد ہائی کورٹ نے اتپردیش کی واناسی میں واقعہ گیانواپی مسجد ارازی کی ملک کے تنازے کیس میں منگل کو اپنا فیصلہ سنایا جج جسٹس روحی ترنجن اگروال کی بینچ نے ملک کے تنازے کے مخدمات کو چیلنج کرنے والی انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کی طرف سے درخواستوں کو مسترد کر دیا عدالت نے کہا ہے کہ یہ مخدمہ ملک کی دو بڑی برادریوں کو متاثر کرتا ہے ہم ٹرائل کورٹ کو چھے مہینی کے اندر کیس کا جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں الہباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک مخدمی میں کیے گے اے ایس آئی سروے کو دوسرے مخدمی میں بھی داخل کیا جائے گا اور اگر ٹرائل کورٹ کو لگتا ہے کہ کسی بھی حصے کا سروے ضروری ہے تو عدالت اے ایس آئی کو سروے کرنے کی ہدایت دے سکی ہے وانہ سے کہ عدالت کے آٹھ اپرل دوہزار اکیس کو گینوا پر مسجد کا جامع سروے کرنے کے حکم کو بھی انجمن انتظامیہ مسجد کامیٹی اور اتر پردش سنی سنٹرل وقبور کی طرف سے دائر درخواستوں میں چیلنج کیا گیا تھا ہائی کوٹ کے اس فیصلے کے بعد مانا جا رہا ہے کہ مسلم فریق سپریم کوٹ جا سکتا ہے اسے کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختدام کو پہنچتے ہیں اللہ حافظ